اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں انفو اینڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی ویورز آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے سائنس دانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی معذوری کو شکست دے کر دنیا کے لیے اہم کردار ادا کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صحت مند افراد کو بھی زندگی کے بیسیک رائٹس میسر نہیں ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں ایک نعمل اور عام شخص کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہو وہاں معذور افراد کو کیسے حقوق دیے جائیں گے ہمارے سماجی رویے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر سر راہ کوئی مر بھی رہا ہو تو لوگ اپنا دامن بچاتے ہوئے اس لیے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور مدد کے لیے آگے آنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ کہیں پولیس یا دوسرے ادارے ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہ بنا دیں احساس سے محروم ایسے انسانی معاشرے میں کسی جسمانی کمی یا معذوری کا شکار افراد صبح سے شام تک کن تکالیف سے گزرتے ہیں تعلیم سے روزگار اور ضروریات زندگی کے حصول کے لیے روزانہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور گھر والوں کے تکلیف دے رویوں سے ان کی روح کتنی مرتبہ زخمی ہوتی ہے اس کا ادراک وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان حالات سے گزرتے ہیں اگر ہم مگر بھی معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشر کے برقس وہاں نہ صرف معذور افراد کو ایک بائزت مقام حاصل ہے بلکہ پولیٹکس سے سائنس اور تحقیق تک ہر جگہ انہیں اپرچونٹیز بھی پرہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں یہی وجہ ہے کہ صرف امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً پانچ لاکھ معذور افراد سائنس کے مختلف شاخوں میں تحقیق کے پیشے سے وابستہ ہیں اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں جسمانی کمی کے شکار یہ افراد اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں کچھ کمی تو ضرور ہے لیکن نہ تو وہ مجبور ہیں اور نہ ہی معاشرے پر بوجھ ہیں بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان افراد کی مزوری انہیں عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے کی طرف مائل کرتی ہے جس سے سائنسی تحقیق میں نئے دروازے کھلتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے تو آئیے ویورز آپ کو ایسے ہی جند ماینال سائنس دانوں سے ملواتے ہیں جو نہ صرف دنیا بر میں تحقیق کی نئی راہیں بنانے کا سبب بنے بلکہ لاکھوں افراد کے لیے رول موڈل ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹیفن ہاکنگ کی جن کو بیسویں صدی کا سب سے بڑا سائنس دان کہا جاتا ہے سٹیفن ہاکنگ کسی تعریف کے محتاج نہیں وہ نہ صرف ایک بہترین سائنٹسٹ محقق اور رائٹر تھے بلکہ ان کی حمد اور متاثر کن شخصیت ہر کسی کو اپنے سہر میں جکڑنے کے لیے کافی تھی یہ عظیم ماہرے طبیعات بچپن ہی سے مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار تھے 21 برز کی عمر میں جب وہ کیمرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان پر انکشاف ہوا کہ وہ موٹر نیورون نامی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس سے جسم کے آساب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور ازاق کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق سٹیفن ہاکنگ کے پاس جینے کے لیے صرف دو یا تین سال تھے اس میں وہ اپنی پی ایس ڈی بھی مشکل سے مکمل کر پاتے لیکن وقت نے دیکھا کہ تمام پیشگوئیوں کے برعکس ہاکنگ پچپن برس مزید زندہ رہے اور دیگر مظہور افراد کی طرح لوگوں کے تکلیف دیرویوں پر آنسو بہانے کے بجائے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے ان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا جب وہ سارا دن اپنے گھر کے لاؤنج میں بھیل چیئر پر بیٹھے آسمان کو خالی نظروں سے تکہ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس دنیا سے رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں رہا تھا لیکن وقت اور حالات سے ہار ماننے پر تیار نہیں تھے اس کڑے وقت میں سٹیفن ہاکنگ کا سب سے زیادہ ساتھ ان کی بیوی جین ہاکنگ نے دیا ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہاکنگ کو ان کی تحقیقات اور کتابوں کے بجائے زیادہ شہرت ان کی معذوری کی وجہ سے حاصل ہو لیکن ان پر تنقید کرنے والے انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے وطن میں نہ جانے کتنے سٹیفن ہاکنگ زمانے کی بے ہیسی کے ہاتھوں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مل جاتے ہیں اور ان کی مخفی صلاحیتوں سے ان کے گھر کے افراد تک لا علم رہتے ہیں شاید ایسی ہی منفی سوچ کے حامل افراد کے لیے سٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ ہر مشہور شخصیت کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے اور میری پہچان میری وحیل چیئر ہے تھومس ایڈیسن اس عظیم سائنستان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا سات یا آٹھ برس کی عمر میں ایڈیسن کو تیز بخار ہوا جس سے ان کے دونوں کانوں کی سماعت متاثر ہوئی اور چند برس میں وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے ایڈیسن کو بچپن سے تجربات کا بہت شوق تھا اور اس لئے انہوں نے ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں اپنی تجربہ گا بنائی ہوئی تھی تاریخی حوالاجات کے مطابق ایک دفعہ کسی کیمیکل پر تجربہ کرتے ہوئے ڈبے میں دماغے سے آگ بڑک اٹھی جس پر ڈبے کے مالک نے انہیں زدو کوب کیا کان پر پڑھنے والی چوڑ سے ایڈیسن کی باقی سماعت بھی ختم ہوگی لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور پھر آگے چل کے ایڈیسن ٹیلی گراف کی شعبے سے وابستہ ہوگے اور انہیں ٹیلی گراف سسٹم کو سمجھنے کا موقع ملا بچپن سے ہاتھ ساتھ کے شکار اس باہمد بچے نے ترقی کا سفر جاری رکھا اور آج اس کا شمار انیسویں صدی کے بہترین موجد میں ہوتا ہے بلب سے لے کر جدید معاصلاتی نظام تک ایسی بے شمار ایجادات کا سہرہ ایڈیسن کے سر ہے کہا جاتا ہے کہ بلب ایڈیسن کی ایجاد نہیں تھا بلکہ انہوں نے ہم پری ڈیوئی کے خیالات اور آئیڈیال سے متاثر ہو کر پہلا بلب ایجاد کیا جسے آج ہم زرد بلب کے نام سے جانتے ہیں آئین سٹائن سٹیفن ہاکنگ کی طرح آئین سٹائن بھی کسی تعروف کے محتاج نہیں جنہیں ہر دور کا ذہین ترین انسان قرار دیا جا چکا ہے بیسویں سٹی کے شروع میں آئین سٹائن نے دنیا فیزکس اور فلکیات میں جو قوانین پیش کیے ان کی آج جدید ٹکنالوجی کے ذریعے تصدیق ہو رہی ہے لیکن ہم میں سے بہت سے افراد یہ بات نہیں جانتے کہ آئین سٹائن کے بارے میں ان کی اپنی فیملی کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ شاید ہی تعلیم حاصل کر سکے کیونکہ عام بچوں کے برقس آئین سٹائن نے تین برست کے بعد بولنا شروع کیا جسے سمجھنے میں کافی دکت ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی وہ باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا تھا سکول میں اسی وجہ سے اسے ٹیچرز کے تکلیف دیرویوں کا سامنا کرنا پڑا دراصل آئین سٹائن کتابوں میں لکھے گئے سبق کو دیگر بچوں کی طرح صدحی طور پر سمجھنے یا رٹنے کے بجائے ان کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے تھے آئین سٹائن کے ٹیچرز اس کی نفسیات کو سمجھنے کے بجائے اس کے والد کو شکایات پہج دیا کرتے لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ اصل مسئلہ آئین سٹائن کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کے ٹیچرز اور فرسودہ تعلیمی نظام کے ساتھ تھا جو بچوں کو تحقیق کے بجائے محض کتابیں رٹوانے پر اٹھ ساتا ہے دنیا کی نظر میں ایک نالائک بچہ جس کے بائرل تھا کہ وہ بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائے گا بعد ازاں ایک عظیم سائنستان مہر طبیعت اور دنیا کا ذہین ترین انسان خرار پایا آئین سٹائن کی کہانی پاکستان کے فرسودہ سماجی اور تعلیمی نظام کے لیے ایک سبق ہے جہاں ابتدا میں بچوں کے ذہنی مسائل کو نہ تو والدین بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اس آجزہ انہیں سنجید کی سے لیتے ہیں یوں عالی صلاحیتوں کے حامل ذہین ترین بچے ضائع ہو رہے ہیں ٹیمپل گرانڈن ٹیمپل گرانڈن مشہور امریکی ماہر حیوانات ہیں جو آٹیزم کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں آٹیزم دراصل ایک منٹل لیزیز ہے جو بچوں میں پیدائشی مرض ہیں اس میں دماغ کی کسی رگ کے دب جانے یا نقصان پہنچنے سے بچوں کی دماغی نشنمہ متاثر اور سست ہو جاتی ہے 64 برز کی عمر تک گرانڈن پر یہ منکشف نہیں ہو سکا کہ وہ دراصل آٹیزم کی مریضہ ہیں گرانڈن کو اپنی بیماری کی مرسل سکول سے ہی لوگوں کے تکلیف دے رویوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ کالیج میں مزاق اڑائے جانے پر انہوں نے اپنے ساتھی طالب علم پر تشدد کیا تو انہیں کالیج سے نکال دیا گیا مگر یہی تکلیف دے رویے گرانڈن کو انسانوں کے بجائے جانوروں کے قریب لے آئے اور آج ان کا شمال دنیا کے مشہور ماہرے ہیوانات میں ہوتا ہے اور وہ ہیوانات کے رویوں پر آثورٹی کی حیثیت رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہی آٹیزم کے متعلق آگاہی مہم چلانے میں گرانڈن دوہزار دس سے بہت زیادہ متحرک ہیں جس کے متعلق عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے اور ایسے بچے کبھی صحت مند زندگی نہیں گزار پاتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو یہی تک تھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں انشاءاللہ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ